بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج جس عظیم شاعر عدیب نکات کا تعرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لوگ انہیں افتخار عارف کے نام سے یاد کرتے ہیں افتخار حسین عارف 1944 میں لکھنو انڈیا کے شہر لکھنو میں پیدا ہوتے ہیں ابتدائی تعلیم لکھنو میں حاصل کرنے کے بعد لکھنو یونیورسٹی سے 1965 میں ایم اے سوشیالوجی کی ڈگری حاصل کرتے ہیں اور 65 میں جب پاکستان ہندوستان علیدہ ہو چکا اور پاکستان کو آزادی نصیب ہوئی تو پاکستان کے شہر کراچی کو اپنا مسکن بناتے ہیں ناظرین کراچی آنے کے بعد وہ ریڈیو پاکستان سے منسلک ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایز نیوز کاسٹر اپنی عملی زندگی کا آغاز کرتے ہیں ریڈیو پاکستان کے بعد ناظرین وہ پی ٹی وی کراچی سے اپنے کیریئر کا ایک نیا انداز اور نیا آغاز کرتے ہیں اور اس آغاز میں وہ اپنی عدوی زندگی اور نقادی کی زندگی شروع کرتے ہیں اور وہ کچھ اس انداز سے کرتے ہیں کہ بہت جلد ہی افتخار عارف بہت بڑے شورا کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں نہ صرف ناظرین شامل ہوتے ہیں بڑکہ بڑے نمائیں نظر آتے ہیں افتخار عارف کو ناظرین یہ شرف حاصل ہے کہ وہ انیس سو پیسٹھ کے بعد جب پاکستان میں آتے ہیں تو وہ نشانِ امتیاز اور صدارتی ایوارڈ برائے حسنِ کار کر دی گی جیسے عظیم یہاں پہ ایوارڈ حاصل کرتے ہیں اور یہ ایوارڈ ان کی عدب کے ساتھ شغف اور جدید غزل اور نصر کے حوالہ سے جو ان کا ایک مقام ہے وہ سامنے آتا ہے افتخار عارف پی ٹی وی سے منسلک رہنے کے بعد پھر کچھ عرصہ جرنلزم کی فیلڈ میں اور صحافت کی فیلڈ میں آتے ہیں اور تیرہ سالہ زندگی وہ انگلستان میں گزارنے کے بعد پھر جب واپس پاکستان آتے ہیں تو پاکستان میں وہ قومی ادارہ فیروغ ترقی اردو کے سربراہ کی حسیت سے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان عدبیاتی کونسل اور پاکستان لیٹرز آف اکیڈمی کے وہ ہیڈ رہتے ہیں بہت بڑا عزاز افتخار عارف نے حاصل کیا پاکستان کی اس تاریخ میں فیض کہتے ہیں کہ افتخار عارف کا مقام علام اقبال اور احمد فراز کے بین بین نظر آتا ہے افتخار عارف نے بہت خوبصورت شاعری کی ہے اور خوبصورت لفظوں کا انتخاب کیا ہے اور لفظوں کو اس انداز میں بیان کیا ہے ایسی جاذبیت بکشی ہے ناظرین کہ وہ افتخار عارف کا ہی مقام ہے اور طرح انتیاب ہے حرف باریاب، جہان معلوم، کتاب دل و دنیا، اقلیم، ہنر، مہرد و نیم، شہر علم کے دروازے پر ناظرین یہ افتخار عارف کی مارکت العرا تصانیف ہیں جن پہ ان کے بہت زیادہ ایوارڈ ملے افتخار عارف ناظرین اردو عدب کی جو خدمت کر رہے ہیں وہ بلا شبہ انہی کا ایک طرح انتیاز ہے افتخار عارف نے اردو عدب کی جو خدمت کی یقیناً وہ ایک بہت بڑے عدے پر اور بہت شخصیت بہت بڑی شخصیت کے حامل انسان ہے بہت پیارے انسان ہیں بڑے خوش لباس انسان ہیں اور یقین جانیے کہ فیض، احمد فراز اور اقبال کی صف میں اگر دیکھیں تو وہاں پہ کھڑے نظر آتے ہیں افتخار عارف ناظرین کربلا کے ساتھ بھی انہیں ایک خاص شغف اور خاص میلان نظر آتا ہے اور شائری کے حوالہ سے کربلا اور اہل بیعت کے ساتھ عقیدت وہ بھی ان کی شائری میں نمائع مقام رکھتی ہے ناظرین نات جیسے ایک بڑی مشکل صنف میں بھی انہوں نے طبع آزمائی کی اور ان کی بہت خوبصورت ناتیں بھی آپ کی نظر سے یقیناً گزری ہوں گی میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے یہ روشنی کے تعاقب میں بھاگتا ہوا دن جو تھک گیا ہے تو اب اس کو مختصر کر دے میں زندگی کی دعا مانگنے لگا ہوں بہت جو ہو سکے تو دعاوں کو بے اثر کر دے ستارہ سہری ڈوبنے کو آیا ہے ذرا کوئی میرے سورج کو با خبر کر دے میری زمین میرا آخری حوالہ ہے سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بارور کر دے میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرے خدا اجاڑ دے میری مٹی کو دربدر کر دے بکھر جائیں گے ہم کیا جب تمہ شاحت موجا کیا جب تمہ شاحت موجا میرے معبود آخر کب تمہ شاحت موجا چراغِ حُجرِ درویش کی بچتی ہوئی لاو چراغِ حُجرِ درویش کی بچتی ہوئی لاو ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا یہ سب کٹ پتلیاں رخصہ رہیں گی رات کی رات یہ سب کٹ پتلیاں رخصہ رہیں گی رات کی رات سہر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا سہر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا کہانی آپ علجی ہے کہ علجائی گئی ہے یہ اگدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا تماشا کہانی آپ علجی ہے کہ علجائی گئی ہے یہ اگدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا کب تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا تب تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا تب تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے نہیں معلوم اب کس دب تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے جاتے ہوں گی آنے والے کل کے بر میں کیا پیاری سوگاتے ہوں گی ابھی تو سورج کے سب بیٹے کرنوں کے رچ پر بیٹے ہیں ابھی تو سورج کے سب بیٹے کرنوں کے رچ پر بیٹے ہیں ایک پہر دن ڈھل جانے گے پھر ان سے کچھ باتیں دل ایسے شہر کے پامال ہو جانے کا منظر بھولنے میں ابھی کچھ دل لگیں گے جہانے رنگ کے سارے ایخ سوخاشات سب سرو سنوبر بھولنے میں ابھی کچھ دل لگیں گے تھکے ہارے ہوئے خوابوں کے ساحل پر کہیں امید کا چھوٹا سای گھر بنتے بنتے رہ گیا ہے وہ گھر بھولنے میں ابھی کچھ دل لگیں گے مگر اب دنی کتنے رہ گئے ہیں مگر اب دنی کتنے رہ گئے ہیں کسی دن دل کی لوحہ منتظر پر اچانک رات اترے گی میری بینور آنکھوں کے خزانے میں چھپے ہر خواب کی تکمیل کر دے گی مجھے بھی خواب میں تکمیل کر دے گی ایک ایسا خواب ایک ایسا خواب جس کے دامنے سے چاکنی کوئی مبارک کوئی روشن میں نہیں تھا ابھی کچھ دل لگیں گے دل ایسے شہر کے پاماد ہو جانے کا منظر بھولنے میں ابھی کچھ دل لگیں گے ناظرین افتخار عارف کی شاعری افتخار عارف کی زبانی آپ نے سماد کی آج کے لیے اتنا ہی کل ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے آجر خدمت ہوں گا ناظرین ہمارے اس چینل سخنوار کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا ناظرین ہمارا تازہ ترین سیگمٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے کل تک کے لیے ڈاکٹر صداکت ملک کو اجازت دیجئے اللہ نگے پا موسیقی